السلام علیکم آپ کو ملکم میرے چینل پر تو آج بھی شیئر کرنے والی ہوں آپ لوگ کے ساتھ اپنی روم کی شاپنگ جو آئیڈیاز ملیں اور تھوڑا بہت آئیڈیا مل جائے آپ لوگ کو کہ آپ لوگ بھی اپنے روم کو کس طرح سے اچھا کر سکتے ہیں کس طرح سے سجا سکتے ہیں کس طریقے سے آپ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں دل لگا سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں آپ کو اپنے گھر میں سیٹل کرنے کے لئے اپنے کمرے میں سیٹل کرنے کے لئے کیونکہ انسان کا جو وقت گزارا ہوتا ہے خیر میں تو اپنا بتاؤں کہ میرا وقت زیادہ گزارتا ہے کچن میں تو سب سے پہلے اس لئے میں نے کیا تھا اپنا سیٹ کچن اس کے بعد پھر میں نے اپنے گھر اور اپنے روم کی طرف آئی ہوں تو خیر ہم جیسی ہاؤس وائس کا زیادہ وقت جو ہے وہ کچن میں ہی گزارتا ہے لیکن روم کو بھی سیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہمارے بچے تو روم میں ہوتے ہیں آنے والے مہمان جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے روم وغیرہ ہمیں ہی آتے ہیں اور پھر کچھ بھی ہے کچن سے فارح ہوکے آنا تو پھر ہمیں روم میں ہی ہوتا ہے تو خیر روم کو سیٹ کرنے کے لئے اب یہ تھا کہ میرا جو روم ہے وہ رینیو وی ٹو ہوتا آپ لوگوں کو پتا ہے جو لوگ مجھے شروع سے فالو کر رہے ہیں ان لوگوں سب پتا ہے کہ میرے روم میں نیا پینٹ وغیرہ ہوا تھا اور میرے سوفاس وغیرہ بنے ہیں میں نے اپنے فرنیچر کو بھی جو ہے پینٹ وغیرہ کروایا تھا کیونکہ کافی زیادہ خراب ہو رہا تھا تو پالش وغیرہ کروایا تھا کیونکہ بچے میرے چھوٹے تھے تو میرے فرنیچر کو بہت زیادہ لوگوں نے ڈائمیج کیا ہوا تھا تو خیر مجھے سب سادہ جو مسئلہ ہو رہا تھا وہ تھا میرا ٹائم کا ایشیو کیونکہ میرا ہزبین کو ٹائم نہیں ملتا تو میں جاتی ہوں انہی کے ساتھ ہوں بزار ہاں سٹور پر اپنے گھر کا جو مجھے مین مین جو چیزیں لینی ہوتی ہے تو میں اپنے ہزبین کے ساتھ ہی جاتی ہوں وہ چیزیں لینے کے لیے اور جو میرے اپنے جو کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں تو خیر وہ میں پھر یہ نہ بھی جائیں تو چلتا ہے لیکن جو کمرے کا اور جو گھر کا جو مین جو کوئی سمان ہوتا ہے جو بڑے بڑے آئیٹمز ہوتے ہیں تو وہ میں ان کے ساتھ ہی جو نہ جاتی ہوں تو خیر شروع کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میں کیا کیا لے کر آئی ہوں اور جو آرکی شاپنگ کی وہ ٹوٹل میں نے آرٹ نمبر کی مارکٹ سے کی ہے اور اس سے پہلے جو میں نے آپ لوگوں کو دکھائی تھی جو میں کڑھائی اور جو تھوڑی بھو جو چیزیں میں لے کر آئی تھی کیونکہ میں جو نہ ڈیفرینٹ جگہوں سے لیتی ہوں چیزیں میں کیونکہ کامی کامیونٹس آتی ہیں کہ آپ اپنا پروپر ایک ایڈرز بتائیں کہ آپ بیٹ شٹس کہاں سے لیتی ہیں آپ نے اپنے برطن کہاں سے خریدے تو کوئی ایک جو نہ مقصود دکان نہیں ہوتی کیونکہ جہاں سے جو اچھی لگتی ہے میں وہ لے لیتی ہوں لیکن زیادہ تر جو میری شاپنگ ہوتی ہے وہ آٹ نمبر سے ہوتی ہے اس کے علاوہ پھر میں چاندنی کی طرف جاتی ہوں پھر میں گول سینٹر کی طرف جاتی ہوں پھر وہ مختلف مختلف جگہوں سے میری شاپنگ ہوتی رہتی ہے تو خیر کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک مقصود کوئی شاپ ہے کوئی ایک مقصود دکان ہے لیکن وہ جو دو دکانیں تھی جہاں سے میں نے کڑھائی لی تھی اور جو میں نے آپ لوگ کو ڈیکوریشن کے لئے پورا ایک دکھائی تھی شاپ تو وہ تھی سٹی کے عریب ہے گول سینٹر کے رستے میں جو کہ ہمارے شہر کے رہنے والے ہیں کیونکہ میرے شہر سے بھی دیکھتے ہیں یعنی کہ ہیدراباد سے بھی دیکھتے ہیں لوگ تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کے مائی کے رہنے والے ہیں ہم ہمیں پلیز جو پروپر جو ایڈرے سے وہ بتا رہے ہیں خیر جو دور رہتے ہیں تو ان لوگ کے لئے تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا یہاں پہ آنا لیکن جو لوگ ہیدراباد کے رہنے والے ہیں تو یہ گول سینٹر کے رستے میں شاپ پڑتی ہیں دونوں تو آپ کو جا سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں خیر اب شروع کرتے ہیں جو میں لے کر آئی ہوں اب وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں کیا کیا چیزے لے کر آئی ہوں سب سے پہلے تو دیکھیں کتی پیاری وال پینٹی جو میں نے مجھے اچھی لگی مجھے اتنی کیوٹ سی لگی نا یہ اور یہ فارمنگ بڑھ کو آبا ہے سارا مجھے بہت خوبصورت لگا اور بہت ہی پیارا اور بہت ہی کلر فول سا کام ہوا تھا مجھے بہت چا لگا تو میں نے اس طرح کی دو جو ہے نا یہ لے دیکھیں یہ دیکھیں اتنے پیارے کلرز ہوں میں تو میں نے دو یہ خریدی تھی ٹھیک ہے وہ دیکھتی ہوں میں اس کو کہاں لگاتی ہوں اور ان کے پرائز اب آپ لوگ پہنچیں گے اس کے پرائز تو یہ 500 کی ایک ہے ایک یہ 500 کی ہے ٹھیک ہے وہ کافی لائٹ بیٹے کوئی ویڈ اتنا زیادہ نہیں ہے اس کا پورا اس میں فرائم لگا ہوا ہے اور یہ پورا فارمنگ بڑھ کو آبا ہے پورا فارم ہے کہ بچوں سے تھوڑا سا لازمات میں تھوڑا اچھائی پہ ہی لگاؤں گی مرنہ اگر اس کو بچے اگر خراب کریں گے تو یہ ایزلی خراب ہو جائے گی کیونکہ یہ پورا فارمنگ بڑھ ہے تو میں یہ آن لائن بھی دیکھ رہی تھی لیکن آن لائن مجھے مجھے ہر چیز مجھے آن لائن پتہ نہیں کیوں مجھے ہر چیز میں جو نہ 300 400 زیادہ ہی مجھے لگتے ہیں کہ ہوتے ہیں سیکنڈ ہم آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سٹارز بنے ہوئے اور یہ میٹل پر بنے ہوئے یہ ساری میٹل ہے یہ پلاسٹک نہیں ہے اور یہ میں نے 800 کے لئے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ آن کر دی تو دیکھتے ہیں اس کو کہاں میں سیٹل کروں گی جب کروں گی تو آپ لوگوں سے دیکھا ہوں گی تو یہ لیے میں نے فیری لائٹس مجھے اچھی لگی تھی تو میں نے لے لی اور اسٹارز بنے ہوئے کافی دار شیپس تھی اس میں چیریز بھی تھی اور بالز بھی تھی لگی مجھے سب سے خوبصورت یہ لگی تو میں نے یہ لے لی تھی اور اس میں بیٹری اس کے ساتھ ہی دی ہوئی ہے یہ بن ہو گئی اس طرح بہت خوبصورت لگی مجھے اب میں دیکھتے ہوں کہ میں اس کو کس کے لیٹر پر لگاتی ہوں اب یہ لیمز یہ مجھے اتنے پیارے لگے تھے نا یہ میں آن لائن مغوا رہی تھی لیکن آن لائن یہ اتنے مہنگے مل رہے تھے اور آرڈر بھی کافی زیادہ لیٹ آ رہا تھا تو خیر میں جب گئی تو وہ نصیب تھا اتفاق تھا کہ یہ مل گئے اور یہ نا انہوں نے ڈسپلے پر نہیں رکھے ہوئے تھے انہوں نے پھر اپنے گودام سے مغوا کے مجھے دیئے تو خیر مجھے تو بہت اچھے لگے اور میں نے یہ اس طرح کے دھو لیئے تو یہ میں اپنے سائٹ ایبز پر رکھتی ہوں یا کہاں رکھتی ہوں دیکھتی ہوں آپ لوگ کو دکھاؤں گی وہ تو میں ہر چیز آپ لوگ کو دکھاتی ہوں تو میں ضرور دکھاؤں گی اس کو کوئی اتنا ویڈ بھی نہیں لیکن نیچے جو ہے نا یہ پورا میٹل کا بنا ہوا ہے یہ دکھا ہے تو مجھے اتنا خوبصورت لگا میں نے یہ دو لیلے لیے یہ دکھے لیے تو یہ لیے میں نے اور یہ ایک میں نے جو نا 1800 کا لیے مجھے اٹھارہ سو روپے کا ایک لیا ہے تو دو آپ لگا لیں کہ اپنے کے پڑے ہوں گے تو میں نے یہ لیے دو اور یہ کوپر میں جلتے ہیں ان کے وائٹ میں تو ہے یہ فلاور اس کی لیکن جب یہ جلتے ہیں تو کوپر ہوتے ہیں انترین ہسین لگتے ہیں یہ جلنے کے بعد بہت اور خوبصور لگتے ہیں یہ دکھاتی ہوں آپ کو ایک مسیدار سی چیز یہ جو نا یہ ترکیش آئیٹم ہے دیکھیں اس پر کیا بنا ہوا ہے مجھے بتائے گا جن لوگوں کو پتا ہے نا اس کے بارے مجھے ضرور بتائے گا کومٹس کر کے کہ یہ کیا ہے اور یہ جو آج کل چل رہا ہے نا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی چیز ہے تو یہ کیا سچ ہے کیا ہے کیونکہ ترکی میں ترکی کا ہے یہ آئیٹم جو ہے اور یہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ ترکی میں ہر گھر میں یہ لگا ہوتا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نظر سے بچاتا ہے مجھے نی بتا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں آپ لوگ بتائے گا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے کیونکہ ہم لوگ مری بھی کہتے ہیںου وہ وہاں پر یہ چیزیں ایسی مل رہی تھی اور وہ لوگ بھی کہہ رہتے ہیں کہ hizo들을بھو رہا ہے یہ لوگ مرگتے ہیں ان الذي سے بچائیں کیونکہ ہم تو ختہ این چیزوں کو نہیں مانتے ہیں ہمارا تو اکیدہ اپنی انہی قرآنی آیات پر ہے اور ہم تو اسی چیز کو مانتے ہیں کہ ہم بس وہ پڑھتے ہیں اور اپنے پر کوک لیتے ہیں اور بھئی بچ جاتے ہیں تو خیر اس چیز کے بارے مجھے کومیٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ لوگوں کو بھی دکان والوں نے ایسے ہی کہہ کے جو نہیں اس طرح سے خیر مجھے تو یہ ویسے اچھا لگا تو میں نے یہ لے لیا خیر اس کونسپس سے تو میں نے نہیں لیا کہ وہ نظر ہزار سے بچنے کیلئے مجھے یہ اچھا لگا تو میں نے لے لیا کیونکہ یہ سلور میں بنا ہوا ہے اور بہت خوبصورت بنا ہوا ہے دیکھیں تو یہ اس طریقے سے فلاور ہے اور اس میں گولڈن کلر بھی تھا لیکن گولڈن نہیں لیا مجھے گولڈن جو نا تھوڑا شارپ لگ رہا تھا تو میں نے گولڈن نہیں لیا لیکن مجھے اب گھر ایک دم بلکل گولڈن گولڈن بھی نہیں خوڑا سا سلور اور گولڈن کو آپ رکھو ساتھ میں تو زیادہ خوبصورتی آتی ہے اور ایک یہ ہے یہ شوپی سے کافی ویٹی سا ہے کافی ویٹ ہے اس کا اور اس میں کیا بنا ہوا ہے میک بنا ہوا ہے لیکن کچھ اتنا کلیر نظر نہیں آرہا خیر یہ ہے ورلڈ میپی اس کو ورلڈ میپ کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کو اس طریقے سے گھما دے سکتے ہیں تو خیر میں دیکھیں اس کو کہاں رکھتی ہوں کہاں ایجز کرتی ہوں اس کے نیچے جو ہے نا ایسے لیدر لگی ہوئی ہے تاکہ جب ہم اس کو رکھیں تو یہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہ اور یہ سکریچ بھی نہ مارے تو ایک میں نے یہ لیا یہ تھوڑا گرے سلور گرے ٹائپ کلر ہے یہ مجھے اتنا پیارا لگا نا یہ ٹائمر پرانے دور میں چلے گئے نا ہم بلکل پرانے دور میں تو یہ مجھے اتنا حسین لگائے دیکھیں نظر آرہا ہے اس کا ایک ایک ڈراؤپ اس طریقے سے گر رہا ہے اور اتنا خوبصورت مجھے لگائی ہوا شاپ پر رکھا ہوا تھا اور اس بیچارے کے ساتھ ایک ٹریجیڈی بھی ہوئی کہ میں پہلے اس کو گلیو کلر میں لے کر آئی تھی وارٹر کلر میں تو جیسی میں گھر لے کر آئی نا میری خود کی اپنی نظر اس پر لگ گئے میرے ہاتھ سے چھڑیا اور یہ بیچ میں سے بریک ہوا اور یہ دو ٹکڑے ہو گیا اور یہ ٹوڑ گیا تو خیر وہ نقصان میرا ہوا تھا تو پھر میں یہ لے کر آئی اور اس طریقے کا پھر میں ویسے ہی گرین میں لے کر آئی تو مجھ سے یہ ٹوڑ گیا تھا کافی ہیں یہ چیزیں بڑی نازک نازک ہوتی ہیں بہت سمحال کے رکھنے کی ہوتی ہیں بہت دھیان سے رکھنے کی ہوتی ہیں ذرا سی بیٹیاتی جو انہوں نے ان چیزوں کو نقصان کر دیتی ہے اور دیکھتا ہے فیارا لگ رہا ہے اس کے ٹائم بار اس میں چل رہا ہے ایک ایک ڈراب اس طریقے سے گر رہا ہے اتنا خسین لگ رہا تھا نا مجھے تو مریلن میں ہے کپر گولڈن ہے یہ گولڈن وہ چیختا وہ گولڈن نہیں ہے تھوڑا کپر گولڈن میں یہ نہیں دیا ہوا ہے تو آپ چاہیں تو اس کے اندر جو ہے آرٹیپیشل کینڈل بھی رکھ سکتے ہیں اور ریال کینڈل بھی رکھ سکتے ہیں تو میں تخیر لے کر آئی ہوں آرٹیپیشل کینڈل تو میں اس کے اوپر وہ رکھوں گی اس کو آن جب کروں گی تو آپ کو صرف دکھاؤں گی کیونکہ میں نے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے کہ مجھے اس کو بھی رکھنا کہاں ہے تو ایک میں یہ لے کر آئی ہوں اور یہ بھی میں نے ٹوائل فپٹی کا لیا ہے کینڈل سمیت ایک میں ہی لے کر آئی ہوں بگ بینگ اس کو شاپ والے کہہ رہے تھے بگ بینگ آپ لوگ بتائیں کہ کیا ہی ہے دیکھیں کیا ہی ہے اس میں واش بھی لگی ہوئی ہے ٹائم بتا رہی ہے پورے بارہ بج رہے ہیں پورے بارہ بج رہے ہیں اور یہ واش چل بھی رہی ہے تو ایک میں ہی لے کر آئی ہوں اور یہ بھی کافی بھاری کافی ویٹ ہی ہے تو مجھے اچھا لگا میں نہیں لے گا ساتھ میں ہی دیکھیں یہ اتنے کیوٹ سے لگے نا مجھے یہ یہ وال میں رہا ہے کیونکہ آج پر بڑا ٹرینڈ میں چل رہا ہے بہت اس کی ڈیمانڈ ہوئی بھی ہے تو میں نے یہ بھی لے یہ اس طرح سے لگیں گے وال پہ جائے یہ اس طریقے سے لگیں گے وال پہ تینوں دیکھیں کتنے خوبصورت لگیں گے آپ دیکھیں گے اس کو کوئی اس وال پہ لگاتی ہوں میں یہ لے کر آئی تھی میں اور جناب یہ لائی ہوں میں وڈکا یہ پہلے بھی تھا میرے پاس لیکن یہ مجھ سے ہی ٹوڑ گیا تھا اس کی جو بول ہے نا وہ مجھ سے ڈسٹنگ کرتے ہوئے میں گری اور وہ ٹوڑ گئی تو جب یہ بول ٹوڑ گئی تو پھر یہ پورا ہی خراب ہو گیا تو مجھے بہت پیارا لگا تو میں دوبارہ لے کر آئی اور یہ پورا اتنا بھاری ہے یہ وڈکا ایسا لگ رہا ہے کہ وڈکا بنا ہوا ہے لیکن یہ وڈکا تو خیر نہیں بنا ہوا لیکن یہ بہت اچھا لگا مجھے واتر فال ٹائپ ہے یہ اور اس میں پانی بھریں گے تو اس میں پانی گرے گا اور پھر یہ بول خود با خود مومنٹ کرے گی تو یہ پانی گرے گا اور اس کو بھی میں سٹارٹ کر کے آپ لوگ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ گھر میں ہے نا تو ہر کوئی رہ لیتا ہے لیکن اس گھر کو مینٹین کرنا اس گھر میں کیا چیز کیا کس طرح سے لگانی ہے کس طرح سے رکھنی ہے یہ سارا جو کام ہوتا ہے وہ ایک ہاؤس وائف کی ذمہ ہوتا ہے کیونکہ جنٹس جو ہیں وہ گھر بھار کا ہی دیکھتے ہیں ان کو اس چیز کی اتنی زیادہ قلق سمجھ نہیں ہوتی یہ سب جو کام ہوتے ہیں وہ ایک عورت کی ہوتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بھی اچھی طریقے سے لے کے مینیج کروں اچھائی چیز لے گئی ہے یہ دیکھیں یہ ہے یہ مجھے اتنا خوبصورت لگاتا ہے یہیں بالز ہیں یہ اس طرح سے ہٹ جاتی ہیں یہ پورا نکلا ہوا آیا تھا میں نے یہ سیٹ کر کے دکھایا آپ لوگو تو اس کو اس طرح ہنگ کر لیں تو اتنی خوبصورت لگتی ہے نا یہ مجھے اتنی پیاری لگی یہ اس طرح ٹری ہے اور یہ چیری اس طرح سے اس میں ہنگوئی بھی ہے لگ رہی ہیں تو یہ ایک ڈیکوریشن پیس سے مجھے بہت خوبصورت لگا انٹک سا اور اتنا خوبصورت سا تو یہ بھی ملے کر آئیوں اپنے روم کے لیے جب یہ سب چیزیں میں سیٹ کروں گی تو آپ لوگو ویڈیو ضرور داؤں گی اس کی لیکن آج کی ویڈیو آپ لوگو میری کیسی لگی آج کی شاپنگ آپ لوگو میری کیسی لگی مجھے ضرور بتائے گا مجھے اور میری فیملی کو بھی دعاوں میں ضرور یاد کیے گا میں بھی آپ کو بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھتی ہوں اگر آج کی ویڈیو آپ لوگو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا میری چینل کو اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال دکھئے گا